اعلانِ نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے دیکھا تو ایک نوجوان جو کہ حبشہ کا ملوم ہوتا ہے جک کی بیس رہا ہے اور زاروں کو تار ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں سارا دن اپنے مالک کی بکیاں چوراتا ہوں شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک پوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے جس کو پیسنے میں میری ساری رات لگ جاتی ہے میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے میں بھی تو ایک گوشت پوست کا انسان ہوں میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے مجھے بھی نیند ستاتی ہے لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرہ بھی درس نہیں آتا کیا میرے مقدر میں ساری عمر اس طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری میں شکت تو کم نہیں کروا سکتا کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا ہاں میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ پر چکی پیستا ہوں وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ آدھا کر کے سو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے جب گندم ختم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے دوسرے دن پھر آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے تیسرے دن بھی یہی معجرہ ہوا کہ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے رہے اور صبح کو خموشی سے اپنے گھر تشریف لے آتے چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا اے اللہ کے بندے آپ کون ہو اور میرا اتنا خیال کر رہے ہو ہم غلاموں سے نہ کسی کو کوئی ڈھر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سب انسانی امدردی کی تحت کر رہا ہوں اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں اس غلام نے کہا آپ کون ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس غلام نے کہا ہاں میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ ہی وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے تکلیفیں اور مشکتیں برداشت کی لیکن دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑا انہیں جان دینا تو گوارہ تھا لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارہ نہ تھا آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے لوز غلام بنا کر رہتی دنیا تک مسال بنا دیا مجڈی دنیا موسیقی